اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست ٹھیک ہوئے کافی اچھے سوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ سبھی دوست کو معلوم ہے کہ کشمی میں روز کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی حاجسہ پیس آ ہی جاتا ہے آج پلو آمان میں پھر سے اور ایک گرل نے جو نہ خود کو فوسی لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا بتایا زیارہ ہے کہ اس کی ایج جو ہے نا تیرہ سال کی تھی وہ تو چلو دوستو میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کی بگیری لے چلتا ہوں اس ویڈیو کلپ کے اور لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے بہت ساری بین میں اس چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا بول جاتے ہیں تو پلیز آؤ چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں آپ لوگوں کا کشمیری برائدر ہوں اور میں اس چینل پر کشمیر ریلیٹڈ ہر کو یہ اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چلو دوستو پہلے آپ لوگ کے ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے ناظرین کرام اس وقت جنوبی کشمیر کا پلواما زلہ جو ہیں وہ ابھی خبروں میں بنا ہوا ہے آپ کو بتا رہے چلے کی یہ ایک بڑی خبر ہے اور ایک افسنا خبر ہے جو خبر جنوبی کشمیر کے پلواما زلے سے سامنے نکل کر آ چکی ہیں بتا جا رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایک تیرہ سالہ بچی نے خود کو فاسی دے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا برحال اگر آپ کو بتا رہے چلے کی تفصولات کے ساتھ آپ کو بتا رہے چلے کی یہ جنوبی کشمیر کا لاجورہ علاقہ ہیں جہاں پہ یہ بتا جا رہے ہیں کہ ایک تیرہ سالہ بچی نے خود کو فاسی دے کر آپ نے زندگی کا خاتمہ کیا برحال پولیس اسٹرگارڈنگ لگتار جو ہیں وہ تحقیقات کر رہی ہیں اس سے پہلے اگر ہم بات کریں گے بڑی خبروں میں بنا ہوا تھا وہاں پہ بھی ایک ایسا ناکابل برداشت واقع جو ہیں وہ سامنے آئے تھا اس کے بعد اگر ہم کل کی بات کریں گے کوپوارہ جو ہیں وہاں پہ بھی ایک ناکابل برداشت واقع سامنے آئے تھا اس کے بعد ایک ایسا شرمناک واقع جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بیٹے نے اپنی ہی ماں کا جو ہیں وہ قتل کی ہے یعنی کہ اپنی ہی بزرک ماں کا جو ہیں وہ قتل کی ہے اللہ حافظ